ایولوشنری ہسٹری آف ہورس کے اندر ہم میلی سٹیڈے کریں گے کہ ہورس کا جو فٹ ہے اس میں کیا کیا چینجز آئی ہیں اور ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کی ڈینٹیشن کیسے چینج ہوئی ہے تو السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو زولوجی وید آمنا تو آج کس ویڈے کے اندر ہم سٹیڈے کرنے جا رہے ہیں مین سٹیڈیز ان دی ایولوشنری ہسٹری آف ہورس تو چلیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے فرسٹ پر ایولوشنری ہسٹری کو سٹیڈی کرنے سے پہلے اگر ہم ہورس کی سسٹیمیٹک پوزیشن یا کلاسیفیکیشن کو دیکھیں تو ہورس جو ہے یہ بیلونگ کرتا ہے کینگڈم اینیمیلیا سے فائلم کورڈیٹا کورڈیٹا کا مطلب کہ اس کے اندر بیک بون یا ورٹیبل کولم جہاں یہ پریزنٹ ہے کلاس میمیلیا مطلب فیمیل ہورس کے پاس میمری گلینڈ جو ہیں یہ پریزنٹ ہے ینگ بانس کو فیٹ کرنے کے لیے اورڈر پریسر دیکٹائیلا فیملی اکویڈی اور جینس اکویس اب اس جینس کے آگے سپیشیز آتی ہے اکویس سکیلیبس اور سب سپیشیز آہورس کی اکویس سکیلیبس سکیلیبس نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں مین سٹیجیز ان دی ایولوشن آف ہورس تو مین سٹیجیز میں ہمارے پاس فرسٹ سٹیجیز ہے ہائیرکو تھیریم جو کہ کچھ بکس پہ آپ کو اس کا ہی نام ایو ہپوس دیکھنے کو ملے گا نیکسٹ ہمارے پاس اورہ ہپوس، اپی ہپوس، میزہ ہپوس، ماہ ہپوس اور پیرا ہپوس، میریچ ہپوس، پلائہ ہپوس، ہپارین، ہپیڈیم اور اکوز اب یہ جو سٹیجیز ہیں ان کو ہم کمبائن لیں ہی سٹیڈی کریں گے کیونکہ ان کے اندو جو تھی بہت ہی تھوڑی ہمیں ایولوشن جو ہے وہ نظر آئی ہے مطلب اورہ ہپوس اور اپہ ہپوس کے زیادہ کریکٹرز آپس میں سیم ہوں گے آپ دیکھیں گے اسی طرح میزہ ہپوس اور ماہ ہپوس کی بھی زیادہ ترک جو کریکٹرز آپس میں سیم ہوں گے اوکے تو فرسٹ سٹیج کو اگر ہم دیکھیں جو کہ ہمارے پاس ہے ہائریکو، ثیریم یا ایو ہپوس تو یہ ہمارے پاس ایو سین اپوک کے اندر ہمیں یہ سٹیج دیکھنے کو ملی ہے مطلب اس کے فوسلز کے جو کاربن ڈیٹنگ ہے اس سے پتا چلا ہے کہ یہ فوسلز جو تھے یہ ایو سین اپوک کے ہیں اور ہمیں ہائریکو، ثیریم کے فوسلز صرف اور صرف نورڈ امریکہ سے ڈسکور ہوئے ہیں مطلب صرف اور صرف یہ نورڈ امریکہ میں ہی پرازنٹ تھا باقی ورڈ کے لیجنز میں اس نے فیل حالہ بھی مائگریٹ نہیں کیا تھا اب یہ سین اپوک کے اندر کیا تھا کہ وہاں مویسٹ ٹرائیمیٹ تھا اور نورڈ امریکہ میں کافی زیادہ لکشنی اور ویجیٹیشنی تھی مطلب کافی زیادہ زبردست تھے جو فورسٹ وغیرہ تھے وہ پرازنٹ تھے اب یہ ہمارے پاس ہائریکو، ثیریم جو تھا یہ ٹوانٹی ایٹھ سینٹی میٹر ان ہائیڈ تھا مطلب اباؤوٹ فوک سٹیریئر کے سائز کا تھا یہ اور اس کے پلانٹی گریڈ لوکوموشن تھی پلانٹی گریڈ لوکوموشن کا مطلب کہ جب یہ واک کرتا تھا تو اس کے ڈیجٹس، ڈیجٹس مطلب آکے جو فٹ کی جو فنگرز ہے اور اس کے علاوہ اس کے جو فیٹ کے اوپر ایک فوفٹ پیٹ پریزنٹ ہوتا ہے وہ دونوں ہی یہ چو تھے کیا کرتے تھے کہ یہ گراؤنڈ کو ٹچ کرتے تھے جیسے کہ اس کے فیٹ کے اوپر جو تھے وہ پیٹس پریزنٹ تھے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے جو فیٹ تھے یہ مارشی گراؤنڈ پر اوپر رن کرنے کے لیے اڈاپٹیڈ تھے اس کے بعد اگر اس کی لیکس کو تھوڑا سا دیکھیں اگر فیٹ کو دیکھیں تو جو فرنٹ لیکس ہوتی ہے دونوں اگر اس کے فیٹ کو دیکھیں تو ان دونے کے اوپر کمپلیٹ فور فور ڈیجر تو تھے وہ پریزنٹ تھے مطلب مینلی کیا ہوتا ہے کہ فائیو ڈیجر ہوتے ہیں فوٹ کے اوپر ٹھیک ہو گیا تو فرنڈ لیکس کے اوپر کیا ہے کہ چار چاہ ڈیجر کمپلیٹ تھے اور جو پہلے والا ڈیجر سا وہ کیا تھا وہ ویسٹیجل تھا ویسٹیجل کا مطلب کہ وہ کسی اس کے انسیسٹر کے اندر اگر ہم مزید اس کو پیچھے لی جائیں تو کیا ہوگا کہ پیچھے تو یہ فنکشنل تھا لیکن ہائریکو ایتھیریم کے اندر یہ فنکشنل نہیں ہے اسی طرح اگر اس کے لئے جو ہائنڈ لیمز ہیں ہائنڈ لیمز کو دیکھا تو ہائنڈ لیمز کے اندر جو تین ڈیجر تھے وہ بلکل ٹھیک سے پریزنٹ تھے مطلب کمپلیٹ تھے تو اس میں ہائنڈ لیمز میں کیا تھا جو فرسٹ والا تھا یہ لوسٹ ہو چکا ہے اور جو فیفت والا ہے یہ ہمارے پاس ویسٹیجل ہے فرسٹ والے میں فور لیمز میں ہم نے دیکھا کہ فرسٹ والا ویسٹیجل ہے باقی چارج جو ہے یہ کمپلیٹ ہے ہائنڈ لیمز میں کیا قیس ہے کہ فرسٹ والا جو ہے یہ لوسٹ ہو چکا ہے اور پانچویں والا جو ہے وہ ویسٹیجل ہے اس طرح باقی جو ریمیننگ ہیں وہ تین ڈیجры sternی تھے فور وہ ٹرائنگولین شیپ تھے اور ان کے پاس جو تھے کیا تھے تھری تھری کسپ یا پھر جن کو ہم ریجز کا نام دیتے ہیں یہ پریزنٹ تھی اسی طرح جو مولرز تھے یہ سکوئر شیپ دے اور بونوڈونڈ ڈانٹیشن تھی اور ان کے پاس کیا تھے ان کے پاس فور فور کسپ جو تھے وہ پریزنٹ تھے اور ڈائیسٹیما مطلب جو سپیس ہوتی ہے ہمارے پاس پری مولر اور انسیزر یا کسی بھی طرح کے ٹیت کے اندر جو ہے وہ پریزنٹ ہو سکتی ہے اس کو ہم ڈائیسٹیما کا نام دیتے ہیں مطلب ڈائیسٹیما مینز کہ جو سپیس بیٹوین ٹو ٹیتھ ہوتی ہے اس کو ہم ڈائیسٹیما کا نام دیتے ہیں تو پری مولرز اور انسیزر کے درمیان جو کیاپ ہے وہ پریزنٹ نہیں تھا ہائیرکو تھیریم کے کیس میں نیکسٹ ریز ہمارے پاس تھا اورو ہپوس اور اپی ہپوس اب اورو اور اپی کو دیکھیں تو ہمارے پاس اورو آئے گا میڈ ایو سین کے اندر اور اپی ہپوس آئے گا لیٹ ایو سین کے اندر اب اس میں ہائیرکو تھیریم کو اگر ہم ادھر لے کے چلے تو کیا ہوا ہے اورو ہپوس کے کیس پہ چینجیز کیا ہی ہیں کہ جو جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ فور ان کے اندر پیچھے ہائیرکو تھیریم ہم نے پڑھا کہ فور پری مولرز پریزنٹ ہے تو اس میں کیا ہوا فور تھو کہ جو سے ہولا پری مولرز تھا وہ مولاری فائیڈ ہو گیا مطلب اس نے ٹرائنگلر زوں کے کے چینج کیا پہے چینج ہو گیا اور اس میں اگر تین کیسپ تھی پہلے موجود تب اس کے اندر چار کیسپ جو تھے وہ موجود ہیں اسِ طرح اپی ہپوس میں کیا ہوا ہے اپی ہپوس میں فردور چینج جائی ہے کہ جو تھرد والا پری مولر전ٹ ہے وہ بھی مولاری فائیڈ ہو چکا ہے مطلب وہ بھی مولرنٹ چینج ہو چکا اس کی بھی جو wordamię حيا ہو چکی ہے اور اس کے اندر بھی فورڈ کست جو ہیں وہ آ چکے ہیں ایپی ہپوس کی کیسٹ میں اب اس کو جو سائز ایپی ہپوس کو فورٹی سینٹی میلو تک انکریز ہو چکا ہے جو آئی اور بیٹ ہے یا جو آئی سوکیٹ ہے وہ ابھی جو پیچھے سے وہ اپن ہے نیکسٹ ایج ہمارے پاس ہے میزہ ہپوس اور مایہ ہپوس کی اور یہ ہمیں نظر آئے ہیں مایہ سین اپوک کے اندر اب مایہ سین اپوک میں کیا ہوا ہے کہ میڈوز اور گراس لینڈز کے جو ہے وہ ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے ایڈیٹیٹی جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے اور کیا ہوا ہے جو ہمارے پاس فوریسٹ ایریہ ہے وہ شرنگ ہو رہا ہے سائز میں ٹھیک ہو گیا مطلب فوریسٹ شرنگ ہو کے یہ آہستہ آہستہ گراس لینڈ کے اندر جو ہے وہ کنورٹ ہو رہا ہے اب میزہ ہپوس میں کیا ہے کہ اس کا جو سائز تھا وہ سکسٹی سینٹی میٹر تھا مطلب تقریبا گوٹ کے سائز کا تھا اس میں کیا ہوا جو سیکنڈ پری مولر ہے وہ بھی ملائری فائیڈ ہو چکا ہے یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں بھئی چار ہی تو تھے ٹوٹل پری مولر تو چار میں سے کیا ہوا ہے کہ جو تین تھے دوسرے والا بھی ہم نے دیکھا ملائری فائیڈ ہو چکا پیچھے ہم نے دیکھا تیسرے والا بھی ملاری فائیڈ ہو رہا تھا اور چوتھے والا بھی تو اس کا مطلب ہے سیرف اور سیرف ایک پری مولر بچا ہے اب اس میزو ہپس کے کیس میں اور ڈائیسٹیما جو تھا مطلب جو سپیس ہوتی ہے ٹیٹ کے درمیان مینلی انسیزر اور جو ہمارے پاس ہے پری مولر اس کے درمیان یہ ویل ڈیولپٹی اب اس میزو ہپس کیس میں کیا ہوا ہے کہ جو اس کے اگر ڈیجرز کی بات کریں یعنی اس کے جو فوٹ کے اوپر فنگرز ہوتی اس کی بات کریں تو اس میں 3 فانکشنل ڈیجرز پریزن تھے ٹھیک ہو گیا 3 فانکشنل ڈیجرز پریزن تھے اب جو درمیان والا تھا وہ بڑا تھا اور وہ سٹرونگ بھی تھا اور جو سائیڈ والے تھے جو لیٹرل تھے وہ چھوٹے تھے تھوڑے سے لیکن گراؤنڈ کو جو تھے وہ تینوں ہی ٹچ کرتے تھے تو اسی وجہ سے اس کی جو لوکوموشن ہے وہ کہہ سکتے کہ تینوں ٹوز کے اوپر ہی کیا ہوتا تھا کہ اس کے بوڈی کا جو تھا وہ سارے کا سارا جو ویٹ تھا وہ کیری ہوتا تھا اب اس کا جو سائیڈ تھا وہ سکسٹی سنٹی میٹر تک انکریز ہو گیا مائو ہپس کے کیس پر مطلب میزو اور مائو کو سٹڈی کریں تو باقی سارے کریکٹرز سیم رہیں گے لیکن جیسے مائو کی میزو سے جب مائو بنایا ہے تو کیا ہوا کہ سائیڈ جو تھا وہ سکسٹی سنٹی میٹر تک جو ہے وہ چلا گیا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے پیرا ہپوس اور میری چپس اب پیرا ہپوس کے کیس میں کیا ہوا ہے جو فوٹ کے اوپر سوفٹ پیٹس پریزن تھے وہ لوشٹ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جو دائے سٹیما ہے یہ ویلڈیویلپٹ ہے اور مولیٹی جو ہیں یہ لینثن ہو رہے ہیں مطلب مولیٹی کی جو لینث ہے یہ انکریز ہو رہے ہیں اسی وجہ سے جو فیس ہے وہ بھی ہمارے پاس ایلونگٹیٹ ہے مطلب وہ بھی آگے کی طرح جو ہے وہ لمبا ہے اور پوسٹ آربیٹر بار یہاں پھر جو آئیسو کیٹ ہے وہ ابھی بھی جہاں وہ پیچھے سے اوپن ہے وہ پوسٹ آربیٹر بار جہاں وہ انکمپلیٹ ہے پھر جہاں یہ ہمارے پاس فانکشنلی وان ٹوڈ ہے میری چپس کے اندر لیکن میری چپس کے اندر کیا ہے فیل حال بھی ابھی جہاں وہ تھری ٹوز جہاں پریزنٹ ہے لیکن کیا ہے کہ صرف اور صرف جو فرنٹ والا وہی جو ہے وہ لمبا ہے اور سارے کے سارا جو بوڈی کا ویٹ ہے اسی پہ کیری ہوتا ہے باقی جو دونوں ٹوز ہیں یہ وارک کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ یہ گراؤنڈ کو ٹچ نہیں کرتے اور میری چپس کے قسمی بھی کیا ہے کہ پوسٹ آربیٹر بار جہاں یہ ابھی بھی انکمپلیٹ ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پلائی پس اور ہپیرین کو پلائی پس میں کہہ ہے کہ جو لیٹرل ٹوز ہیں یہ ریڈیوز ہو چکے ہیں یا ایپسنٹ ہے اس کے بعد کہہ ہے کہ آربیٹ کے فرنٹ میں یعنی آئی کے پاس یہاں پہ ایک پیٹ پریزنٹ ہی ٹھیک ہو گیا اور اس پیٹ کے اندر کیا ہے کہ زیادہ تھوٹ کے جاتے کہ سکرنٹ گلینڈ جو تھا یہ پریزنٹ تھا اب یہ دوہ ڈیفرنس ہے ہپیرین سی مطلب ہپیرین میں کیا تھا زیادہ تر پلائی پس اور ہپیرین کے کریکٹر سیم ہے لیکن ایک کیا ڈیفرنس ہے کہ ہپیرین کے اندر نہ تو یہ پیٹ گلینڈ ہی تھا ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ دوسرا کیا ڈیفرنس ہے ہپیرین سے کہ پلائے ہپس میں لیٹر ٹوز ایپسنٹ تھے یا ریڈیوز تھے لیکن ہپیرین کے اندر لیٹر ٹوز مضلب درمیان والے سے چھوڑ کے یہ دونوں جو ہوتے ہیں باقی یہ پریزنٹ تھے اس کے بعد پلائے ہپس کے دیکھے تو اس کی ہائٹ تھی تقریبن 1.2 میٹر اور اس کے اندر لونگ مزل مزل کا مطلب کہ فور ہیڈ کی آگے جو فورڈ پروڈیکشن ہوتی اس کو ہم مزل بولتے ہیں تو اس میں مزل پریزنٹ تھی اور جال جو تھے اس کے ایلونگٹیٹ تھے اسی طرح ڈائیسٹیما انسیزرز اور پری مولرز کے درمیان پریزنٹ تھا نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہپیڈیم اور اونو ہپیڈیم اب یہ پلائے ہپس سے ان کی دونوں کی ایولوشن ہوئی ہے بلکہ ہپیڈیم کے اصل میں ایولوشن ہیا ہے پلائے ہپس سے اور ہپیڈیم اور ایکس بنیا یہ دونوں ویسے ٹرو ہورسز تھے ٹھیک ہو گیا آگے ہپیڈیم میں کیا ہوئی کہ ہپیڈیم جو تھا اس نے مائی گیٹ کیا ہے نو سے ساؤت امریکہ کی طرف یہ لاش تھا لیکن اس کی جو لیکس تھی وہ سمار تھی آگے ہپیڈیم کیا ہوئی کہ انہوں ہپیڈیم میں آگے اس کی ایولوشن ہیا اور انہوں ہپیڈیم ہمارے پاس ساؤت ہماریکہ کے اندر ایک سنکٹ ہو گیا ہے اور جو ٹرو ہورس ہے وہ ہمارے پاس ایکس وہی ہمیں آج موڈرن دے کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے اوکی جو نیکس ہمارے پاس ایکس پلائے سن جو کہ فائنل سٹیج ہے ایولوشن کے اندر آج کا جو موڈرن دے ہورس ہے اس کا سائز ہے ہمارے پاس 1.35 میٹر اس میں فیشل پیٹ جو ہے یہ ایپسنٹ ہے اوکی اس کے بعد اس کا جو فیٹ ہے یہ ون ٹوٹ ہے ٹی مولرز اور مولرز یہ سارے کے سارے الائک ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے پلی مولرز اس میں مولرز کے اندر جہاں وہ کنورٹ ہو چکے ہیں اس نے آل ورڈ کو مائگریٹ کیا آل ورڈ کا مطلب کہ امریکہ سے یہ باہی نکلا ہے اور امریکہ سے اس نے مائگریٹ کیا آگے بھی ایشیا اور یورپ وغیرہ کی طرف اور کیا ہوا ہے کہ امریکہ میں پیچھے کیا ہوا ہے یہ ایکس نکٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا باقی ورڈ میں اس نے مائگریٹ کیا لیا لیکن پیچھے جو نورتھ امریکہ میں بچا ہے وہاں پہ کنڈیشن جس طرح کی پہ ہوگی وہاں پہ کیا ہوا ہے کہ یہ ایکس نکٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا اور امریکہ میں دوبارہ سے اس کو ری انٹروڈیوز کروایا گیا ہے آج سے تقریباً 5 to 6 thousand years ago تو سٹوڈنٹ یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کے اسمے سے کوئی قویسن ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تمزید انفرمیٹی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ